جس کا سبھی کو انتظار تھا جس کے لیے سارا ملک بے قرار تھا وہ گھڑی آخر آ گئی اور ساکیت کی فاسٹ ٹریک کوٹ نے سنی کے سب سے بڑے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا دلی گانگریپ کے چاروں آروپیوں کو عدالت میں محض چار منٹ کے بھی تر ملجم سے مجرم قرار دے دیا حالانکہ چاروں کو کیا سجا ہوگی اس کا اعلان اب بدھوار کو کیا جائے گا آ گیا دیش کے سب سے بڑے مقدمے کا فیصلہ دو سو اڑ سٹھ دن بعد آیا گینگریپ پر فیصلہ فاسٹ ٹریک کوٹ نے ٹھہرایا چاروں کو مجرم تیرہ سنگین دھاراؤں میں دوشی قرار سولہ دسمبر کی اس رات کو خوفناک بنانے والے چاروں درندے گنہگار ہیں اس بات پر منگلوار کو مہر لگائی ساکیت کوٹ کی فاسٹ ٹریک عدالت میں جس جگھن نے کانڈ نے دلی ہی نہیں پورے ملک کو ہلا دیا تھا اس کیس میں فاسٹ ٹریک کوٹ نے آٹھ مہینے اور پچیس دن کے بعد مکیش کمار، اکشہ کمار سنگھ، بینے کمار اور پوان گپتا کو دوشی قرار دیا ہے چاروں اروپیوں کو گینگریپ ہتیا ہتیا کی کوشش اپرادک ساجش رچ نے سبوت نشت کرنے سمیت تیرہ سنگین دھاراؤں میں مجرم پھیرایا ہے 16 دسمبر کی رات چلتی بس میں رام سنگھ اور اس کے پانچ ساتھیوں نے پہلے تو دھوکے سے اس پیرا میڈکل کی چھاترہ اور اس کے دوست کو بس میں بٹھایا اور پھر دونوں کے ساتھ ہیوانیت کی حدیں پار کر ڈالی اس رات چلتی بس میں گینگریپ کے بعد رام سنگھ اور اس کے پانچوں ساتھیوں نے اس چھاترہ اور اس کے دوست کو مہیبالپور کے پاس مرنے کے لیے فیک دیا تھا تیرہ دن تک دنندوں سے ملے زخموں سے جوجنے کے بعد 29 دسمبر کو پیڑی چھاترہ نے سنگاپور کے اسپطال میں آخری سانس لی تھی اس چھاترہ کی موت کے بعد ہی قتل کا کیس درج ہوا تھا اس کیس میں ناوالک کے علاوہ پانچ اور آروپی تھے جس میں مکہ آروپی رام سنگھ تھا لیکن رام سنگھ نے اسی سال گیارہ مارچ کو تیہاڑ کے جیل نمبر تین میں خودکشی کر لی تھی ناوالک آروپی کو 31 اگست کو جووینائل جسٹس بورڈ نے تین سال کی سزا سنائی تھی سترہ جنوری 2013 کو پاسٹریک کورٹ میں شروع ہوئے مقدمے کی سنوائی پورے سات مہینے تک شلی اس دوران 130 تاریخوں میں 3 ستمبر کو مقدمہ مکمل ہوا سات مہینے تک چلی سنوائی کے دوران 102 گوہوں کی روچنی میں عدالت فیصلے کی اس منزل تک مہت سکی اب اس ماملے میں سزا کا اعلان ہونا باقی ہے جس پر بدوار سے سنوائی ہوگی کل چھے آروپی سیکنوں پنوں کی چارشیٹ اور درجنوں گوہیوں کے بعد آخرکار نو مہینے بعد دلی کے وسند ویہار گینگ ریپ ماملے میں فیصلہ آ گیا آروپیوں کو دوشی قرار دیا گیا ہے بے شک اس سے نربحہ کے پریوار والوں کو ان کی لادلی واپس نہیں مل سکتی لیکن فیصلے نے ان کے جکموں پر مرہم جرور لگا دیا ہے کیمران دلی پنیس شرما اور شمس طاہر خان کے ساتھ شیویندر سرواستو دلی آج تک اور اس سمائے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دیش کی جانی مانی وومن ایکٹیویسٹینا شرما جی موجود ہے اور سوپریم کورٹ کی پسید عیوکتہ کاملیش جین جی ہمارے ساتھ یہاں پر دونوں لوگ موجود ہیں بغیر کوئی وقت میں جو چارجز فریم ہوئے ہیں آپ سنتوشت ہیں از ایز ایز وومن ایکٹیویسٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چارجز ہیں اس میں وہ جو گلٹی ہے اس کو میکسمن پنیشمنٹ ہوگی دیکھیں جو چارجز فریم ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ ابھی نہیں آئی ہے اور اس پر جی رہ ہوگی اور جو جی رہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ مٹیگیشن کے لئے دیفنیٹی ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ایکیوزٹ ہیں ان کے لائرز جو ہیں وہ آگے آکے کیونکہ آج بھی ہم نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ مکیش صرف بس جلا رہا تھا اور مکیش نے خود آکے کورٹ میں سرینڈر کیا ہے مکیش بھاگا نہیں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بچ تھوڑی سے سزائے میں ڈگری کم ہو سکتی نہیں ڈگری نہیں بالکل کم نہیں ہو سکتی مجھے لگتا ہے اس کیس کو ابھی ایک دو دن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو ہائر کورٹ میں لے جانے کی کوشش کریں گے اور ان فیکٹ اس کو مطلب وہاں پر جب جرہ کریں گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ یہ چاروں لوگ چھوٹے کیونکہ آج آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پولٹیکل کہیں نہ کہیں اس کو پولٹیکل بھی لے کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پولٹیکل ساجش ہے ججز پہ دباؤ تھا اور بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ رہا اس میں تو مجھے لگتا ہے پر مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ ان کو death sentence نہیں ملے گا جس طرح کی charges frame ہوئے maximum death sentence ملنا چاہیے کملے شی آپ کو لگتا ہے جو charges frame ہوئے ہیں جس کے تحت ان کو guilty جب announcement ہوگا تو وہ لگتا ہے کہ نیائے ہوا ہے اور آپ لوگ ایک آدھی وقتہ ہونے کے ناتے اور میں ایک وومن ہونے کے ناتے دونوں سوال کرنا چاہتا ہوں نمبر ون تو اس میں اب جی رہا کا کوئی سوال نہیں ہے سجا اس میں ہو چکی ہے صرف quantum of sentence پر بحث ہوگی quantum of sentence ہے کی سجا maximum اور minimum جو provided ہے under the sections اس میں کیا ہونی چاہیے بس اس پر بحث ہوگی ویسے یہ guilty hold ہو چکا ہے اس لئے اس کی کوئی گنجائس نہیں ہے اور جو سجا ہوگی اس میں دو ہی ہو سکتی ہے یا life imprisonment ہو سکتی ہے یا death sentence دوسری تیسری کوئی میور ویہار سے بات کہنا چاہتے ہیں اس پرگرام سے جھوڑنا چاہتے ہیں جی پریجا پتی جی نمشکار جناب میں میور ویہار سے بول رہا ہوں دوپرٹی سی پریجا پتی میں یہ کہنا چاہوں ہاں جس طریقے سے ایک سا آٹھ مہینے میں جو یہ اپنا چل رہا ہے پروٹس چل رہا ہے ہمارے بھارت میں ان کو چاہیے کہ اب جل سے جل ان کو فاصل دے دی جائے اس سے کم نہیں کچھ اس سے کم نہیں ہے کیونکہ پریجا پتی جی نے کہا کہ آپ نے کہا دونوں چیزیں پاسبل ہیں وہ نے کہا نہیں فاسی ہی اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ تو فاسی ہی ہم چاہیں گے جرور کیونکہ یہ ریئر آب دی ریرسٹ کیس ہے ہندوستان میں اس طرح کا اتنا بروٹل ریپ کبھی پہلے نہیں ہوا ہے اور دوسری کنٹریز میں بھی اس طرح کے کیسز سننے میں جلدی نہیں آتے ہیں آپ کو لگتا کہ کیسز یہ جس طرح سے سامنے آیا کیسز تو اس سے بھی بروٹل ہو بھی سکتے ہیں اور ہوئے ہوں گے اور اس سے کوئی انکار نہیں لیکن ابھی جانا جانتے ہیں جس طرح سے یہ کیسز سامنے آیا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر capital punishment ہوتا ہے تو ایک message جو ہے across the country جائے گا ہاں ہماری demand بھی یہی تھی جب ہم انڈیا گیر پر protest کر رہے تھے جندر مندر پر protest کر رہے تھے کہ capital punishment ہونا چاہیے death penalty ہونے چاہیے بہت دیکھئے جو bench کا discretion ہے اس پہ آپ comment نہیں کر سکتے ہیں تو that needs to be taken care of and اس میں ایک سب سے بڑی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کی اتنے clinching evidences ہیں DNA test ہیں tissue test ہیں even in fact جیسے ہم نے کل بھی discuss کیا تھا dental evidences dental جتنی بھی injuries ہیں اس کے evidences ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کہیں بھی death penalty سے کم کچھ ہونا چاہے ہوگا اور bench مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے آج بولا گیا کہ چاروں کے چاروں دوشی قرار دیے جاتے ہیں تو ان کی کوئی بھی ایسی بات quantum of punishment پہ اگر کوئی discussion بھی کل ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ bench اس کو سنے گی کمیلے bench نے جیادہ وقت ہی نہیں دیا چار منٹ کی وقت اندر بتا دیا کہ یہ جو guilty ہے جو punishment جزمنٹ ہے اور جو دھاراؤں کے تحت وہ یہ ہیں تو کوئی وقت ہی نہیں اس میں زیادہ کہ بہت صاف سا case ہے یہ سب لکھ کر کے وہ 287 page کا شاید وہ جزمنٹ ہے تو وہ گھر پہ بیٹھ کے لکھا ہے انہوں نے اور یہاں پر تو خالی آپ پوریٹی پورشن سنایا جاتا ہے جو کی انہوں نے بتایا کہ سب 13 heads میں ان کو guilty پایا گیا ہے بس اتنا ہی سنایا گیا ہے اور quantum of sentence جو ہوتا ہے وہ شرف minimum اور maximum سزا کے بیچ میں کیا چاہیے prosecution کہے گا کیا ہمیں maximum چاہیے capital punishment چاہیے اور defense کہے گا کہ نہیں ہمیں life imprisonment تک ہی چھوڑ دیا جائے life imprisonment میں بھی کئی طرح کے life imprisonment آس کل ہیں ایک ہے کہ جیون جب تک آپ زندہ رہتے ہیں تب تک life imprisonment جیسا کی ایک 80 ورس کی عورت کے case میں ہوا ہے کل پر سو ہی جزمنٹ آیا ہے اور 14 ورس کا سکتا 20 25 ورس کا ہو سکتا آج کل یہ quantum fix کی جاتے ہیں ڈیفرن طریقے سے life imprisonment والے cases میں بھی تو ایک جو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا کم عمر کا لڑکہ جو ایک لگتا ہے فوٹوگراب سے شاید اس کو یہ order دیا جائے کہ مجھے 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 دینا لوگوں کو جھگجور کر رکھ دیا اور مہیلاؤں کی سرکشہ کے بدھے کو سب سے مہت پون بدھا بنا دیا تھا سرکار بھی اس کے اور ابھی وقت تک چھوڑے سے بریک کا ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اس خاص پروگراب میں بنے رہیں گے دیکھتے رہی دیلیا آج تک گینگ گریپ کی واردات پر جو فیصلہ سامنے آیا اسے لے کر سماج کے ہر طبقے نے اپنی رائے جاہر کی آئیے دیکھیں کس نے کس نظریہ سے دیکھا اور عدالت سے اس کی کیا امید ہیں چلتی بس میں ایک چھاترہ سے گینگ گریپ کو لے کر دیش نے جو غصہ دکھا تھا ساکیت کی فاس ٹریک عدالت نے اسے ایک مقام دے دیا ہے کوئی بھی سجا ان کے کم ہوگی لیکن اس پر لاؤ ہمیں جتنی میکس سجا ہو سکتی ہے ان کو دے کے ایٹ لسٹ ہم ہمارے کانون نے اس سے اوپر نہیں جا سکتے تو وہ ہی ایک سجا کر رہے ہیں اور ہم بھی اگر اس طرح سے کوئی کرتا ہے تو اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمیں یہ سجا مل سکتے اور ہمارے ساتھ کیا ہو سکتے گینگ ریپ کے ایک آروپی رام سنگھ کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے نابالک آروپی کو جووینایل بورڈ تین سال کی سزا دے چکی ہے اب بحث ان چاروں گناہ گاروں کی سزا پر ٹک گئی ہے عمرقید یا فانسی دیلی پولیس نے جس طرح سے انویسٹیگیشن کیا ہے اس کی بھی ایسے سویتہ ہے اور اس کے بعد ہم نے جو قانون میں بدلاؤ کیا ہے ابھی یہ تو پیچھلے قانون میں ہو گیا ابھی جو بھی اس طرح کے ایکشن ہو جائے گی تو اس پر قانون بڑا تگڑا قانون کیا ہے اسے فانسی ہی لیے جائے جو پانچ میں کچھ کم سزا دی اسی سے ہم دکھی ہیں اس لیے ان چاروں کو تو نشط طور پر فانسی کی سزا ہونی چاہیے وہ دوشی ہیں ان کو سک سک سزا ملنا چاہیے اور اس سک سزا سے باقی لوگوں کو دیش بے سبری سے سزا کے اعلان کا انتظار کر رہا ہے دیش ایسی سزا کی مانگ کر رہا ہے جو مثال بن سک کسی کو بھی پھر ایسی واردات دوہرانے سے روک سکے ڈلیس احمد عظیم شیویندر شیوہستو اور بال کرشن کے ساتھ آج تک بیورو دیش دیش انتظار کر رہا ہے ایک ایسی نظیر کے جو کہ ایک مثال بن سکے اور اسی پر ہم پوری بار چیت کا سلسلہ شروع کریں لیکن ہمارے اس پاس کالر رمیش ہے جو کی پانڈو نگر سے ہیں اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی رمیش جی رمیش جی اپنا پہلے ٹیلیویزن سیٹ بند کر دیں یا اس کی آواز ویلیوم کم کر دیں جی رمیش جی آواز سن سکتے ہاں بلئے سوال پوچھ سر مجھے مجھے ایک روکیس ہے جو یہ لائر بیٹھے ہے ستارہ ڈیفیننس لائر نے ستارہ ویٹنس سے پیش کی کہ وہ کہیں گاہوں میں تھے کئی کدھر تھا کدھر تھا یہ جوٹ گوائی ان کو پہلے ان کو سرزا بنی کیا ہے کیونکہ آگے جو بھی کیس آئے گا کوئی بھی سوچے گا میں گوائی جوٹی دے رہا ہوں وہ سو بار سوچے گا میں گلت کر رہا ہوں پہلے بلکل آپ کی بات ہوسٹائل جو یہ فانسی ان کو نہیں دینی ہے ان کو تڑپانا آئی جیل میں فانسی کیا ہے کل ان کو قتل کر ختم کہانی آپ کی بات سے ہے سارے لوگ پریشت ہوئے کملی جی تیرہ ہیڈز میں آپ نے بولا کہ ان کو ججمنٹ ملے گا اب ان تیرہ میں جو میکسیم ہے وہ کونسی ہے اسی پہ تیہ ہوگا سارا یہ ایک تیرہ 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 ہے دکیتی کے ساتھ مردر ہے اور یہ ریپ کے ساتھ مردر بھی ہے 302 and 376 دونوں میں death sentence دونوں میں death sentence maximum punishment اس کا تیرہ یہ سوال اس بات کو بھے سوال پوچھ رہے کہ تمام ترے سے بات ہے کہ برد انار ہے وہ اکیلا گھر کا ہے سدست ہے تو کہیں نہ کہیں معنوی جو بات چیت ہے وہ پہلو ہے وہ کہیں آگے آجائے کی ریئر of the rare case ہے first and second is کہ میڈیا کا دباؤ اس میں رہا ہے جنتہ کا دباؤ رہا ہے کہ اس کی جو انیشل 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 مہینے میں ختم کی گئی اور قریب 6 مہینے میں جو آپ فاسٹ ٹیک کوٹ کا ایک پروسس سے 6 سوال کرے کہ ان کو بھی کہ سزا دینی کی ضرورت ہے ایسے وکیلوں کو segregate کر سزا دینی کی ضرورت ہے کیونکہ کوٹ کے پاس اتنے سولیڈ پروف ہیں اس پورے کیس کو ڈیفائن کرنے کے لئے مجھے نہیں لگتا کہ کمی پہ بھی کوئی وکیل اس کو ڈیفین جھوٹی گواہی دینا خود ایک اپراد ہے جس کے انترگر یدی ہوتا ہے آج کل ہو رہا ہے اس طرح کا جیسے کی ڈیوری ریلیٹیڈ افنسز میں جھوٹ بولتی ہیں یا اور اس طرح کے اور لوگ بھی کرتے ہیں دوسرے دوسرے کے لئے بھی نہیں وکیل کو سزا ہم لوگ جب کیس ایکس کرتے ہیں ہم لوگ کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں ہم لوگ صرف ڈاکومنٹ میں بیاس کرتے ہوتے ہیں ہم کسی کے فیور میں کوئی کام نہیں کرتے ہم آفیس 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 کرنا ہم ہم لگ سینٹنس کے ہمارے اس خاص پروگرام میں ابھی وقت تک چھوڑے سے بریک کے بعد ہم آزر ہوتے ہیں آفیس آفیس سماج کی محنت اور دلی پولیس کے اتھک پریا سے آج میرے من میں جو خوشی ہوئی ہے اس کا بیان تو نہیں کر سکتا لیکن جب جزمنٹ آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کو کتنی خوشی ہے اچھا آپ کیا چاہتے ہیں ہم صرف فانسی کے لوگ کچھ نہیں چاہتے ہیں صرف فانسی سے یہ آپ خوش ہیں جس طریقے سے دلی پولیس نے آپ کا پورا کیس لڑا ہے ہاں میں شروع سے ہمارے ساتھ جی طرح سے انہوں نے رہا ہے تو میں تو انہوں کا اتنا دھنے بات کروں گا کہ میرے پاس سبز نہیں ہے دیش سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پورے معاملے میں دیکھئے دیش کو کیا کہنا دیش کو تو یہ جب جزمنٹ مل جائے گا ان کو فانسی مل جائے گی تو انہوں کو ہی سمدیس ہوگا کہ آج کے بعد لوگ ایسے کرم کرنے میں تھوڑا ہشکیں گے سوچیں گے کہ ہم کریں یا نہ کریں تھوڑی سی کڑوہات تھی آپ کے اندر کی جوڑنائل کو چھوڑ دیا گیا تھا کڑوہات آج بھی ہے اور کل بھی رہ گی جب تک اس کو کچھ سجا نہیں ہوتی ہے ہمارے طرح سے تو چھوڑ گیا ہے لیکن کورٹ کا جو پروسیزر ہم کر کر آپ کو امید ہے کہ کل کورٹ اس کو فانسی کی سجا دے گی ان چاروں لوگوں کو آپ کو کورٹ کے اوپر نیر بھائی کل دے گی پرسو دے گی وہ تو ان کا کام ہے بسرتے اتنا ضرور ہے کہ ان کے اوپر جو سجا لگنی تھی وہ لگ گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں آپ لڑائی جیت گئے انہوں نے لڑائی جیت لی اور یہ لڑائی ان کی نہیں پورے دیش کی لڑائی جیت گئی ہے یہ کامرہ میں ندیم کے ساتھ نتنگین ڈلی آج تا تو پتا کیا کہنا تھا یا بھی آپ نے دیکھا لیکن رمیش ہے کرشنا نگر سے جو کولر وہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں جھوڑنا چاہتے ہیں جے رمیش سر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ کیس ہوا ہے اس کے پیچھے ڈلی پولیس کا بھی کافی ایک اہم رول ہے اس کے اوپر بھی مچھاتا ہوں کہ ماننے بھر کوٹ جو ہے اپنا آپزرویشن دے جو بھی ابھی حال میں ہی دیکھا ہے کہ یہ تو محلاؤں کے پرتی ایک اسپیسیفیک کے نہیں اپنات ہو گیا ریٹ لیکن محلاؤں کے پرتی جو اہم نے اپنات ہیں اس کے پرتی بھی جو ہے دلی پولیس سخت روئیہ اپنا ہے جبکہ دلی پولیس کا جو ہے کافی لچیلا روئیہ رہتا ہے اس کے اوپر اور پیڈیت کو جو ہے نائے ملنے میں کافی تینا جی اس پر اس پر ریاک کرنا چاہیں گے میں دیفرینٹلی بولنا چاہوں گے دیکھیں ہمارے یہاں پر 64% کیسے جو ہیں ہمارے دیش میں کرائن کی اگر NCRB Cup ڈاٹا اٹھائیں ریسن ڈاٹا اس میں 64% کیسے جو ہیں وہ جوونایل کمیٹ کرتے ہیں اور 16 سے 18 سال کے بیچ میں کرتے ہیں پہلی بات یہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گے کہ 181 کی جو ہیلپ لائن ہے جو نربحہ کے ٹائم میں شروع کی گئی اور یہ بھی سارے آثینٹک ڈاٹاس میں آپ کو بتا رہی ہوں کل کے نیوز پیپر کے اور آج کے نیوز پیپر کے ڈاٹاس ہیں 181 پہ آج تک ڈھائی لاکھ کالس آئی ہیں ڈھائی لاکھ کالس بٹ اس پہ ایکشن کچھ نہیں ہوتا ہے کال پہ کیونکہ کچھ کیسے جو ہیں وہ ہنڈرڈ نمبر کو فوروڈ کر دی جاتے ہیں ہنڈرڈ نمبر پہ پھر اس پہ انکوائری کی جاتے ہیں اور وہاں پر پولیس نہیں پہنچتی ہے ٹائم سے تیسری چیز میں کہنا چاہوں گی 2012 آگست سے 2013 آگست تک 139% جو ہے ریپ کیسز پڑے ہیں اب یہ دی سمبر میں یہ کیس ہوا ہے 2012 میں اور 139% انکریز ہوا ہے آگست 2012 سے آگست 2013 تک molestration کی کیسز انکریز ہوا ہے 347% 347% کیسز جو ہیں وہ molestration کے بڑے ہیں اور 598% کیسز 600% کیسز جو ہیں وہ harassment کے بڑے ہیں اس ایک سال میں تو ابھی جیسے ہم نے دیکھ رہا تھے کہ پیڈتا کے پتا بار بار دلی پولیس کو اور بھرائی بھی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے جس طرح سے انہوں نے کام کیا آپ کو لگتا کہ وہ بہت زیادہ میڈیا کی نظر تھی دیش کی نظر تھی اس تمام میڈیا دیکھ رہا تھا اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ہے فوری طور پر یا اس کو بہت طورت فورتکار کیا گیا ایسا ہے کہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دلی پولیس دیکھیں اگر دلی پولیس کی اس دن کے بات سے اگر ہم ان کی کارے واہی پر جو جو پرامیسز ہوئے تھے میرے پاس پورا ڈاٹا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں ریڈ آؤٹ کروں گی جو جو پرامیسز ہوئے تھے پی سی آر وینس لگانے کے لئے بولا تھا 600 پی سی آر وینس کا پلان ہوا تھا بھی وی آئی پیس ایریا میں اور وی آئی پیس ایریا میں صرف سولہ پی سی آر وینس لگی ہیں ویمن پرسونیل بڑانے کی بات کی گئی تھی کہ رات کو ہر پولیس وین میں جو پی سی آر وین ہے اس میں ایک لیڈی گارڈ رہے گی اور ویمن سرویس پی سی آر وینس ہوں گی جس میں ویمن کو گارڈ کیا جائے گا وہ کہیں ان پلیس نہیں ہے صرف آن ریکارڈ ہے اور یہ کل کے نیوز پیور کی ریپورٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کہیں تو جو ٹریننگ ہے ڈیلی پولیس کی وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کی جائے گی اس کے لیے پروسیدے بنائے گئے تھے وہ صرف آن پیپرز ہیں بہت سارا جنڈر سنسٹریزیزیشن آن پیپرز ہیں پلس ایک جو کمنڈیبل کام ہوئے کیونکہ کمیشنر جب نیرچ کمار جی تھے تو آپ کی چینل پر میں بول کے گئی تھی اور آپ کی چینل پر ہی آکڑے دکھائے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جن سنکھیا بڑھ رہی ہے تو ریپ بڑھ رہے ہیں تو ایسا جو کمنٹ آتا ہے کسی کمیشنر کے طرف سے بہت دکھدائی ہوتا ہے بہت بی ایس بسی جی کو میں کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گی جنہوں نے اس کو لیڈنگ کیس بنا کے کیس سٹڈیز پہ ڈیولپ کیا اور لازٹ ویڈ سے ڈی سی پی رینک کے اوپر کے لیبل کے لوگوں کو انہوں نے اس کیس پہ سٹڈی کرنے کے لیے بولائے اور وہ سٹڈیز کرنے کے لیے بولائے کہ اگر اٹھارہ دن میں چارڈ شیٹ فائل ہوئی ہے تو آپ کیونکہ اس میں بہت فورنسک ایویڈنسز نکل کے آئے ہیں بہت ڈیولپ ٹیس وغیرہ تمام تمام پہلو ہیں اس کیس کے اور پہلے کبھی کیسز میں نہیں نکلتے تھے یہ جو آج یہ دلیلے دے رہے ہیں کہ ہم دلی میں نہیں تھے ہم دلی سے بہار تھے ایک پروگرام میں تھے یہ دلیلے پہلے بھی کئی کیسز میں دی گئی ہیں اور لوگ چھوٹ کے بہت رفہ دفہ ہو گئے ہیں تو یہ اس پر بہت کمنڈیبل کام ہوئے اور اسی سے جڑا ہوا ہے ہمارا آج کا سوال سوال یہ کی کیا سولہ دسمبر کی گھٹنا کے بعد رازدھانی میں مہلاؤں کی سرکشہ بہتر ہوئی اگر آپ کو لگتا ہے تو دیٹی سپیس وائی اگر لگتا ہے نہیں تو دیٹی سپیس این اور اسے ہمیں 52424 پر بھیج دیں اور ابھی وقت ہے چھوڑے سے بریک کا ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بنے رہیں گے آپ بنے رہی ہو دیکھتے نہیں دے لیے آج تک تو رائیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کورٹ میں جب جج صاحب نے چاروں آروپیوں کے بارے میں فیصہ سنایا تو کورٹ روم کیسا دکھ رہا تھا وہاں آخر کس طرح جج صاحب نے چاروں ملزمے کو مہت چار منٹ میں مجرم قرار دیا سنہرے سپنوں کی قبر پر گرے بیبسی کے آنسوں پیچھے چھوٹ گئے پیٹیا کا درد ہندوستان کی پیرہ بن گیا ایک بیبس ماباپ کا سنگھرش سماج کے آکروش سے مل کر انصاف کی نئی آواز بن گیا اس آواز کا انجام جاننے کے لیے منگلوار کو سب کی نظریں ٹکی تھی ساکیت کے فاسٹ ٹریک کورٹ پر ایڈیشنل ڈسٹرک جج یوکیش کھننا کے لیے یہ فیصلہ ان کے کئی فیصلوں سے دلکل الگ تھا سبح دس پتے عدالت پیٹھی جوتی کے ماباپ آئے اور وہ بھی آئے جنہوں نے پچھلے سال سولہ دسمبر کی رات ڈلی کی سڑکوں پر دو گھنٹے تک درندگی کا ننگا ناج کیا ساڑھے بارہ بجے سے تھوڑا پہلے ہی تھاری بندوبست کورٹ کے باہر کر دیا گیا کورٹ میں صرف ان لوگوں کو آنے کی اجازت تھی جو اس کیس سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ پترکار جنہیں ہائی کورٹ نے اس کی پروسیڈنگ کور کرنے کی اجازت دی تھی کورٹ میں نا صرف پیڑت لڑکی کا پریوار موجود تھا بلکی موکیش کے پریوار والے بھی موجود تھے کورٹ نمبر 304 میں صبح 10 بچ کر 30 منٹ پر جد صاحب نے کہا عدالت اپنا فیصلہ ساڑھے بارہ بجے سنائے گی قریب ڈیر گھنٹے بعد بارہ بچ کر 27 منٹ پر جد صاحب آئے عدالت کھچا کھچ پھری تھی کٹ گھرے میں چاروں آروپی اکشہ سنگھ موکیش کمار ونی شرما اور پون گپتا کھڑے تھے ٹھیک ساڑھے بارہ بجے جد نے وہ فیصلہ سنا دیا جسے سننے کے لیے پورا دیش بیتاب تھا جد نے اپنے فیصلے میں کہا اس معاملے میں سبھی چاروں آروپی اکشہ سنگھ موکیش کمار ونی شرما اور پون گپتا دوشی قرار دیے جاتے ہیں لیکن سزا کا فیصلہ بودھوار صبح 11 بجے بحث کے بعد ہوگا سارے ملجموں کو جو ہے وہ چاہے 302 ہے 376 ہے 396 ہے 395 ہے 397 ہے 412 ہے 365 ہے 365 ہے ہر جرم کے اندر کوٹ نے ان کو سبھی لوگوں کو کنوکٹ کیا ہے سنتیس پر آرگومنٹ کل ہوگی اور اس کے بعد ہمیں نشت اور بھران بیاپاپے کیوں اس کے ہائی کوٹ میں اس لارڈ کے لئے اپیل کریں گے اور اس طرح آٹھ مہینے 25 دن کے بعد انصاف ہوا انسانیت کے ساتھ سب سے بڑے گناہ کے آروپی جج کی قلم سے توشی ہو گئے اب سزا کا انتظار ہے لیکن اپنی بیٹی کے درد ویدنا اور انصاف کے تراہے پر کھڑی ماں کی عدالت سے گوہار ہے گناہگاروں کو بھانسی ہو دیکھئے ہمیں تھوڑی سی راحت ملی ہے اور اب ہی جب پورا فیصلہ آ جائے گا تب ہماری پوری خوشی ملے گی لیکن امید جگی ہے کہ ان کو فانسی کی سجا ہوگی بدوار کی صبح 11 بجے کا انتظار پورا تیش کر رہا ہے یہ جاننے کے لیے کہ حیوانیت کی ساری حدیں پار کر جانے والے نربیہ کے ان چاروں گناہگاروں کو کتنی بڑی سزا ملتی ہے دیپک شرما اور احمد عظیم کے ساتھ شمس طاہر خان ڈلی آج تک بیت مہترپور کیس اور اس وقت ہمارے ساتھ رمیش ہے جو کرشنا نگر سے انہوں نے ابھی پہلے کچھ دیر پہلے ایک سوال پوچھا تھا لیکن ایک اپنا سوال پھر سے پوچھا چاہتے ہیں جی رمیش آپ پوچھیں ہاں میں نے آپ کے سوڈیو میں جو ماننے بر صدر سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ڈاٹا میں نے سنے ون اٹ ون پہ میں نے سوہم کال کری تھی کیونکہ میری بیٹیا کو اس کے سوسرال والوں نے گھر سے باہر نکال دیا دو تھانوں کی بولیس کہتی ہے یہ ہمارے جو ڈیڈکشن میں نہیں ہے کیونکہ سوسرال وہاں پر ہے آپ کا مائے گا یہاں پر ہے کال یہاں کریے تو یہاں کے تھانے والے لیں گے اس کے بعد میں نے راجپتی لائن کے اوپر کمپلینٹ کری اس کے اوپر تھانے تک انکوائیری آئی تو ایسے چھو سب کہتے ہیں کہ ایسے انکوائیری تو بہت آتی رہتی ہیں اور اس کی ریپورٹ بنا کے ڈی سی پی کرائیم اگینس وومن تک نہیں بھیجی گئی ہے میری صرف گجاری سی ہے کہ یہ دی کرائیم ہے کرائیم اگینس وومن ہے تو چھائے وہ ریپو چاہے مولیسٹیشن چاہے ڈاوڈی کے سمبن دیت ہو کرائیم اگینس وومن کو جو ہے برابر کی اہمیت دینی چاہیے جی رمیش محلاؤ کو ان کے عدکار جو ہے مل پائیں گے جی رمیش جی کا سوال تھا اسے پہلے انہوں نے بھی سوال پوچھا تھا کیا کچھ سبق کیونکہ بڑے اتحاسک لڑائی ہے بڑے تمام طرح سے انڈیا گیٹ سے لے کے آپ ایک وومن ایکٹیویسٹ ہیں انڈیا گیٹ سے پانی کے بہچھارے اور لاٹی سمام چیزیں دیکھیں وہاں سے گزری ہیں اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ چھڑا آگیا جب آپ سجا سنائی جائے گی میں جاننا چاہتا ہوں کچھ سبق ہم سیکھ پائے یا کچھ سبق ملا یا کوئی ردو بدل یا کہیں سے کوئی چینز ویزبل ہے افکرس میں آپ سے چاہوں گا کیونکہ یہ تینہ جیسے میں پہلے ریکشن چاہوں گا اس کے بعد میں آپ سے لوں گا ٹھیک یہ 181 جو ہلپ لائن ہے مجھے نہیں لگتا کہ بلکل ٹھیک طریقے سے کام کرتی ہے اور بلکل جلدبازی میں ہلپ لائن بنائی گئی دیش کو دکھانے کے لیے آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے میں کسی گورنمنٹ یا کسی سیڈک گورنمنٹ کے لیے کچھ نہیں بولنا چاہتی ہوں پھر بھی میں یہ کہوں گے کہ سسٹم میں جو لائپسز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بہت دکھدائی لگتے ہیں اور ایسے سوشل اکٹیوست مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آن پیپرز کی جاتی ہیں بہت وہ جمینی حقیقت ان کی بہت بوری ہوتی ہے میرے پاس جو ڈاٹا ہے وہ کہتا ہے کہ تین سو ستر جو ہیں نیو پی سی آر وینس جو ہیں وہ انڈکٹ کرنی چاہیے تھی جس میں سے ایک بھی اور آن ریکارڈ بھی جو آپ کے پاس جاتا ہے پی سی آر کہتی ہے کہ اس میں رہتی ہے نائی نیو پی سی آر کہتی ہے بہت وہ صرف بی وی آئی کی ایریاز اور بی آئی پی ایریاز میں رہتی ہے جن ایریاز میں ایکچولی جن ایریاز کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا وہاں پر نہیں ہے اور پلس اس کا سیدھا ریزن میں جو آن پیپرز دی ہے جو ہماری آٹی کوئی پندرہ سو بی آسی کے آس پاس ٹریٹس ہی جاتا ہے پندرہ سو بی آسی کے آس پاس ایسے پور لائٹ سٹریچز ہیں جہاں لائٹ ہونی چاہیے تھی یہ بعد میں ریپورٹ میں نکل کے آیا جو فیب میں نکل کے آیا اس میں سے سیونٹی پرسنٹ ایریہ ایسا ہے جو ہم نے جس میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ قریب تھٹی پرسنٹ ایریہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں لائٹ نہیں ہے آج بھی اور وہاں سے بہت چھوٹے مطبعہ سکولز ہیں پاس میں آپ نے بتایا کہ وہ پندرہ سو بی آسی سی جگہ ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس میں سے ستر پرسنٹ ایسی اور اسے سیوک ایجنسیز کو دیا گیا اس کا پروپر ایلوٹمنٹ کیا گیا سیوک ایجنسیز کو دیا گیا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا کملیشی آپ ریاکٹنا چاہ رہی تھی اس پر میں یہ کہہ رہی تھی کہ سپریم پورٹ کے کئی جزمنٹس آگئے ہیں کہ کسی بھی جرسدکشن میں کیس ہو آدمی دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے یہ دی سکایت نہیں سنی جاتی ہے تو یہ پریش کمیشنر کو آپ چٹھی لکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے آن لائن بھی آپ ان کو لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ ایسے چو جو ہیں یہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں اس کا پروپر ایکزامپل میں بتاؤں گی آج سارا ہم کی کیس میں جیرو ایف ای ایر جو ہے کمدر نگر میں ہوئی پر جوز پور کا کیس تھا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایف ای ایر کیسے کرانی ہے کیونکہ ہمیں دو تین ڈیفرنس سمجھنے پڑیں گے میں دو منٹ کا سمجھل ہوں گے مجھے بھی نہیں کلنا ہے بہت میں دو منٹ میں کیونکہ لوگوں کو جانکاری ہو ایک تو ہمارے پاس دو ہیلپ لائن ہے 1091 اور 1096 یہ مولیسٹریشن اور انٹی سٹاکنگ آپسین کالز کے لیے ہیں جو مہیلاؤں کو ہمیشہ دھیان رکھنی چاہیے اور 1095 ہے for complaint against auto drivers اگر auto driver آپ سے بتمیزی کرتا ہے آپ کو منہ کرتا ہے کہ میں یہاں سے یہاں نہیں چاہوں گا یہ تین ہیلپ لائنس آپ کے پاس ہونی چاہیے اور 181 مجھے لگتا ہے کہ کوئی کام نہیں کرتی اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتانا چاہوں گی کہ ایک وقتی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ DDR DD, complaint اور FIR میں کیا فرق ہے اگر آپ کے FIR نہیں launch ہوتی ہے اگر آپ کے FIR درج نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے آپ اس کے لئے صرف ایک چھوٹا سا کام کریں گے کہ یا تو آپ اپنے DCP آفس میں جائیں گے آپ کے district کا جو DCP آفس ہے وہاں جائیے اور وہاں complaint کیجے اور اگر وہاں پر بھی آپ کی FIR نہیں درج ہوتی ہے تو آپ سب سے بڑی اکام کیجے کہ اپنے پاس میں کوئی NGO اپنے ایریا میں ڈھونڈیے انٹرنیٹ پر سرچ کیجے اس NGO کو contact کیجے اور وہ آپ کی FIR کسی social workوں کو contact کیجے وہ آپ کی FIR درج کرانے ہیں یہ تمام وہ پہلو ہیں جن پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے لیکن سبق شاید ہم ابھی بھی سیکھ نہیں پائیں کیونکہ جو ریشو ہے جو اس کے بعد جو جو بڑھوتری ہے جو crimes کی against women کی وہ بڑھتی ہوئی دکھائی پڑی اور اسے سے جڑا ہوا ہمارا آج کا سواز کیا 16 دسمبر کی گھٹنا کے بعد رازدھانی میں مہلاؤں کی سورکشہ بہتر ہوئی ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو دیٹی سپیس وائی اگر لگتا ہے نہیں تو دیٹی سپیس این اور اسے ہمیں 52424 پر بھیجھتے ہیں دینہ جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں شریک ہوئی پوری چرچہ میں پر چرچہ میں انہوں نے حصہ لیا آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن کم لے جی ہمارے ساتھ بنی رہیں گی وقت اچھوڑا سے بریک کا بریک کے بعد ہم پھر آزر ہوتے ہیں آپ بنے رہیے دیکھتے ہیں دلے آج تک ساری دنیا نے تو سولہ دسمبر کے مجرموں کے لیے فانسی کے سزا سوچ رکھی ہے لیکن رام سنگھ اور اس کا بھائی دلی کے جس علاقے میں رہتے تھے کیا وہاں کے لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں ان کے لیے یا پھر ان کی سوچ دنیا سے جدہ ہے اسی بات کا جائزہ لیہاں ہمارے سمادہ تھا فونیل شرمانے سولہ دسمبر دو ہزار بارہ کو وصند ویہار گینگریپ میں جو آروپی چار لوگ تھے آج ان کو کوٹ نے دوشی قرار دیا ہے اس وقت ہم آروپی مکیش کے گھر پر کھڑے ہیں ان کے پڑوسی اس وقت ہمارے ساتھ ان سے جانا چاہیں گے آج کوٹ نے جو آروپی تھے چاروز گینگریپ کے ان کو دوشی قرار دیا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم یہی کہنا چاہیں گے جو کوٹ نے کہا وہ اچھے کہا اور آنگے بھی اچھے کریں گے جو فیصلہ آیا اچھا لگا ہمیں اور آنگے بھی اچھے سنائیں گے کیا وہ اس طرح کی واردات کو انجام دے سکتے تھے چونکہ آج کوٹ نے بھی ان کو دوشی کرا دیا ہے وہ تو یہاں سے پہلے سے تھے لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہاں تھا کہ یہ کام بھی کر لیں گے لیکن پہلے جو اٹھے اُلڑتے بڑھتے رہتے تھے لیکن یہ کام کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے لیکن جب ہم نے سنا تو ہمیں برا لگا اس بات کا کہ ہم بھی بچوں والے ہیں اور اتنے برے بیچ میں ہم لوگوں کے رہ رہے تھے کہ جو بچے پڑھ لیکھ رہے تھے اور یہ نہیں تھا پتا کہ یہ بھی کام کر سکتے بچے ہاں کے اور آج بھی کہیں بھی جاتے بچے کوئی بھی ثابوت دیکھتا تو ہمیں محسوس بہت بہت لگتا اپنے آپ نے تو آج اب ان کو کوٹ نے دوشی قرار دیا ہے کس طرح کی سزا کی آپ چاہیں گے کہ ان کو کس طرح کی سزا کوٹ دے اب سجا تو بھئیہ کوٹ کے ہاتھ میں ہے جو بھی بولیں گے اچھا ہی بولیں گے اب انہیں پتا ہے کہ کتنے آر اوپن کے اوپر ہے ہم نے یہ بات ہمیں نہیں ہو سکتی پتا یہ تو وہ انہیں کہ جو سنایں گے ہمیں اچھا ہی ہمارے لیے اس سے کوئی وہ نہیں ہے تو مانتے ہیں کہ آپ کوٹ کے فیصلے صاحب خوش ہیں کہ ان کو دوشی قرار دیا ہے خوش ہے خوش ہے آپ بتائیں کہ کوٹ نے چاروں لوگوں کو دوشی قرار دیا ہے آپ کس طرح کی سزا کی مانگ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح کی سزا ملے فانسی ہو رہا چاہے ہاں اور کیا بولیں گے جنتائی راہ جو ہمارے کا ہم پپلے کے جب پوری ورلڈ میں جو بات پھیلی ہیں وہ گرسہ ہوا ہے اس کے ساتھ کہ وہ فانسی ہوئے وہ ہی ٹھیک تو ضائعی طور پر مکیش اور رام سنگھ سب کے جو پڑوسی ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وہ ان کوٹ کے فیصلے سے خوش ہیں ان چاروں کو دوشی قرار دیا گیا ہے اور جو پڑوسی ہیں وہ جو یہ چاروں آروپیوں کے لیے فانسی کی سزا کی مانگ کرتے ہیں کیمرمن ویپن کے ساتھ پونیت شرما ڈلی آج تک کملیش جی ہمارے ساتھ موجود ہے کملیش جی فانسی کی سزا کی بات کرے لیکن ایک کی اپیل اپیلٹ کوٹ ہے جہاں پہ جا سکتے ہیں وہ رائٹ ہے کسی بھی کنوٹ کا تو وہ ایک پروسیس لمبا ہوتا لیکن لوگ اس کیس کو لے کے اتنا زیادہ سینسیٹیف کیس ہے کہ لوگ اور انتظار کرنے کی پکشمیں نہیں ہیں یا دکھتے نہیں ہیں لیکن ایک نیای کی ایک پکریہ ہے اس میں بھی لگیا آٹھ مہینے پچیس دن لگے تو ایک لمبی پروسیس اور کہیں نہ شروع ہو تو اس کو بھی لگتا ہے کہ ایکسپیڈائیٹ کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں وہ بھی ضرورت ہے کہ ایک میسج جائے نہیں ایکسپیڈائیٹ تو کیا جا سکتا ہے اور خاص کر دی مرسی اپیل کے لئے پڑے رہنا ہوئے ایک الگ بات ہے میں کوٹس کی بات کر رہی تھی کوٹس سے جو جو کیسے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی رسپوزل ہوتے ہیں ان کی پرکریہ بلکل دوسرے طرح سے شروع ہوتی ہے اور راشترپتی جو ہے پہلے سچمچ بہت زیادہ لمبی پنڈینسی ہوا کر دیتی ان کے ہاں پر لیکن ابھی جو پریجنٹ راشترپتی ہیں ان کے ہاں تو بہت ہی کویکلی سب ڈسپوزل ہوا ہے لگتا ہے کہ اس کیسے اس کیسے پہ بھی خاص طرح سے یہ پروسس ہوگی کیونکہ لوگوں کی خاص طرح سے رائے اور ہاں حالانکہ کوٹ عام لوگوں کی رائے پہ نہیں سمود پہ چلتے ہیں لیکن اس کیسے کو لیکن خاص طرح سے جس طرح کے سنسیٹیف کیسے لوگ لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں فوری طور پر ان کو جو نیائے ہیں وہ نہ صرف ملے نہ کہ دکھے بھی اس کیس میں ایسا لگ رہا ہے جس طرح کے ایویڈنس کوٹ میں آئے ہیں کوٹ میں آئے ہیں اس طرح کے ایویڈنس اور لوگوں کے سنٹیمنٹس میچ کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہ جس طرح کا ایکسپیکٹیشن ہے پبلک کا اسی طرح کا جزمنٹ آئے گا چونکہ اسی طرح کے جزمنٹس آتے رہے ہیں آج تک جی تو یہ 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 لگتا ہے کہ اسی کے انروپ ہوگا یہ جی ہاں جو لوگوں کا ایکسپیکٹیشن ہے فیصلہ ویسا ہی ہے اور ویسا ہی آگے سنٹینسنگ بھی ہوگی تو ابھی وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم لگا تار ایک سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ 16 دسمبر گانگریپ کیس میں چاروں اروپیوں کا دوشی قرار دیا گیا ان کی سجا پر پہس کل کی جائے گی اور اسی سے جڑا ہے ہمارا سوال بھی 16 دسمبر کے بعد رازدھانی میں مہلاؤں کی سرکشہ بہتر ہوئی اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو ڈی اٹی سپیس وائی اگر لگتا ہے نہیں تو ڈی اٹی سپیس این اور اسے میں پائی 2424 پر بھیجھ وہ اس دنیا کا سب سے جالن انسان ہی کیوں نہ ہو اور خاص کا جب در موت کا ہو تو ہر کوئی اندر سے ہل جاتا ہے گانگریپ کے اس معاملے میں فیصلے سے پہلے ہی گنہگاروں کی حالت پتھلی تھی اور اب فیصلے نے انہیں اندر سے ہلا دیا ہے مکیش سنگھ اکشہ تھاکور پون گپتا ونیش شرما دنیا کے نظروں میں یہ چار بے شک سب سے زالیم اور بیرہم لوگوں میں شمار ہو لیکن ان کے گناہوں کے حساب کی گھڑی نزدیک آتے ہی ان سب ہی کے چہروں سے رنگ ہی اتر گیا دلی گینگریپ کے ان گناہگاروں کو اپنے انجام کا گمان بہت پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن جیسے جیسے فیصلے کی گھڑی یعنی دس ستمبر کا دن قریب آ رہا تھا ان کے لیے ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہونے لگا بات چاہے تیہار کے جیل نمبر چار میں بند مکیش سنگھ اور اکشائے تھاکور کی ہو یا پھر جیل نمبر سات میں بند ونیش شرما اور پون کی اپنے آنے والے وقت کی آہٹ نے ان سب ہی کو جیسے اندر سے ہلا دیا تھا جیل سوتروں کی مانے تو انہوں نے تقریباً چار پانچ دنوں سے ٹھیک سے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا اور ان کا زیادہ تر وقت اپنے ہی سیل میں چپچا بیٹھے گزرنے لگا جیل میں رام سنگھ کی خودکشی کے بعد ان چاروں کو ایسے سیل میں شفٹ کر دیا گیا جہاں چوبیسو گھنٹے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ان کی نگرانی ممکن تھی اور انہیں سی سی ٹی وی کیمروں میں پچھلے چند دنوں میں جو تصویریں قید ہوئی ایروپیوں نے جاگ کر نکالی کوئی اگر سویا تو بھی چند خندوں کے لیے سولہ دسمبر دوہزار بارہ کو وسند بیہار گینگ ریپ ماملے میں ایروپی نابالی کو تین سال کی سزا ملنے کے بعد ان چاروں ایروپیوں کو کہیں نہ کہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ انہیں بھی سزا ضرور ملے گی اور اسی وجہ سے انہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا وہ لگاتار اپنے آپ کو بے گناہ بتا رہے تھے لیکن گواہوں اور ثابوتوں کی آدھار پر کورٹ نے انہیں آخرکار دوشی قرار دے دیا اور منگلوار کو عدالت میں جب ان سب ہی کو پیش کیا گیا تو باقی مجرم تو مو لٹکائے کھڑے رہے لیکن فیصلہ سنتے ہی ونہ کمار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ظاہر ہے اب ان کی حالت اور خراب ہو گئی ہے کیونکہ گنہگار قرار دیے جانے کا مطلب انہیں اچھی طرح پتہ ہے موت یا پھر عمر قید منیش دیوگن اور پنیت شرما کے ساتھ انوجمش دلی آج تا مہم پھر ہم آپ سے وہی سوال لوٹ کے پوچھ رہے ہیں ایک دم انتیم اس میں کہ موت یا عمر قید لیکن اس پر جو پبلک پرسپشن تھا وہ میچ کر رہا ہے ایک دم کورٹ سے اور حالکہ کورٹ اپنے آدھے ثبوتوں پہ اور اس پہ وہاں پہ دیتا ہے لیکن اس پر پرسپشن جو تھا بلکہ کورٹ کے سنٹیمنٹ سے اور جو عام آدمی کا سنٹیمنٹ مل کورٹ میں جو ایلیگیشن آئے جو ایویڈنس آئے جو پروف ہو گئے وہ اور جتنا جگھنی یہ کرائیم تھا اور اس کے انسار جو پبلک کا پرسپشن بنا وہ دونوں ہی میچ کر رہا ہے کیونکہ اس میں جروری اس بات کا ہے کہ عام آدمی سڑک پر تھا وہ بہت بڑی تعداد میں عام آدمی سڑک پر تھا تو یہ ایک بات جرور تھی کہ جن سہلاب بھی موجود تھا اور خاص ہو سے اس کیس سے کئی سبق بھی دیے جانے کی بات ہو رہی تھی کئی سبق اس میں دیے جاسکتے ہیں جس طرح ان کی حالت ہے پچھلے چار پانچے وہ کہیں نہ کہیں ایک میسیج ہے جی یہ بہت بڑا میسیج ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو لوگ بلاتکار کرتے ہیں وہ تھوڑی سے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کی موج مستی کے لیے ساری زندگی ہی اپنی داؤں پہ لگا دیتے ہیں اور انہیں بہت جانا چاہیے اس طرح کے اپرات کرنے سے اور یہ سب اپرات ان کو کبھی نہیں کرنے سے یہ ایک کہیں میسیج گیا ہے لیکن ہم آپ سے ایک لگاتار سوال پوچھ رہے ہیں دلی آج تک لگاتار آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے اور اس کے وہ یہ کہ کیا 16 دسمبر کے بعد رالتھانی میں محلاؤں کی سرکشہ بہتر ہوئی ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہاں تو ڈیٹی سپیس اور ابھی وقت تک چھوڑے سے بریک کا ہے کمیش جی آپ آئیں سٹوڈیو میں اور آپ نے باتیں شیئر کیا آپ کا بہت بہت دنبار لیکن آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں دلی آج تک